موسیقی 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 چین کے ساتھ سٹریجک مفادات ہیں سعودی عرب بھی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری لائے گا موسیقی 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 مزفر آباد میں پولس کا پولس کے خلاف کریک ڈاؤن تنخواہوں اور مرازمتوں کی مستقلی کے لیے احتجاج کرنے والے اہلکاروں پر پیٹی بھائیوں نے ڈنڈے برسا دیئے پریس کلاب کے باہر کی سڑک میدان جنگ بن گئی کئی پولس اہلکار گرفتار متعدد زخنی ہو گئے قصور کے دہاتوں میں زہریلا پانی انسانی جانوں کو مفلوج کرنے لگا آبادی کے اطراف قائم فیکٹریوں کے فضلے اور کیمیکل سے زیر زمین پانی آلودہ پانی پینے والے کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں پچیس سے تیس ہزار کی آبادی کے لیے صرف ایک فلٹریشن پلانٹ طبی ماہرین نے بیماریوں کی وجہ پانی میں موجود کیمیکلز قرار دیئے بیسیکلی یہ پانی اور اس سے نہ صرف ہڈیوں کے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میدے کے امراض اور جلدی امراض یہ بھی بہت زیادہ جو دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ان کے لیے حکومت کو توجہ دے وائل کپ دوہزار انیس کی ٹروفی کا لاہور ٹور مشتاق احمد ٹروفی لے کر گورمنٹ کالیج یونیورسٹی پہنچے طلبہ نے خوب تصاویر کچھوائیں واگا بودر پر رینجرز اہلکاروں نے ٹروفی کے ساتھ روایتی پوز دیئے شاکت خانم اسپتال میں بھی ٹروفی کا دیدار کروایا گیا سٹاف نے سیلفیاں بنائی اور جناب رائی کا پہاڑ بنانے میں سوشل میڈیا برگیٹ کسی سے پیچھے نہیں ہے سوشل میڈیا پر کس تیزی سے جھوٹے خبریں پھیل رہی ہیں جالی خبروں کو بے نقاب کرنے کے لیے وزیر تلات کیا اقدامات کر رہے ہیں بات ہوگی آج پروگرام میں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی آج کا پہلا ٹاپ ایک جدید دور میں جناب سوشل میڈیا کی عامیت اور مقبولیت سے بلکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا آخر سوشل میڈیا نے ہی تو عوام میں شعور بیدار کیا ہے کہ عوام معاشر میں ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے لگیں ادھر ویڈیو اپ لوگ کی ادھر اس کا ریاکشن سامنے بھی آنے لگا عوامی نمائندے ہوں سرکاری اہلکار ہوں یا خود عوام کوئی سوشل میڈیا کی نظر سے بچنے ہی باتاب عام انتخابات میں امیدواروں کو سوشل میڈیا پر بھی عوام کے بلکہ سوشل میڈیا پر ہی تو عوام کے کڑے احتساب کا سامنا رہا لیکن اس طاقت کو ہتیار بنا کر کئی افراد اس کا غلط استعمال کرنے لگیں رائی کا پہاڑ بنانے میں سوشل میڈیا کا کردار اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اس کے منفی اثرات سے عوام حکومت ادارے غرض کے ہر کوئی پریشان ہے جنگل میں آگ اس تیزی سے نہیں پھیلتی ہے جس تیزی سے جھوٹی خبریں پھیلتی ہیں اور لوگ انہیں بغیر تصدیق کیے نہ صرف آگے پہنچاتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں بلکہ ان پر اعتبار بھی بڑے آرام سے کر لیتے ہیں تو جھوٹی خبروں نے حکومت کو اتنا پریشان کیا کہ جالی خبروں کو بے نقاب کرنے کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات کو آخر کار فیک نیوز بسٹر کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بنانا پڑا جو کہ اس وقت میں آپ کو فواج وزیر صاحب کا ٹویٹر پیغام بھی دکھا رہی ہوں تو جناب حکومت تو آئی ایکشن میں لیکن سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا بازار تاحال سرکرم ہے دھوکہ دہی کے لیے بھی سوشل میڈیا کا خوب استعمال کیا جا رہا ہے پشاور کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایک ہفتے کے دوران فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے سہیلیوں کو بلیک میل کرنے والی دو خواتین کو حراست میں لیا گیا انہیں گرفتار کیا گیا کالج طالبہ نے سہیلی کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوٹ کی جالی اکاؤنٹ سے قابل اعتراض میسیجز کیے جس کے بعد متاثرہ لڑکی کی منگنی ٹور گئی ایف آئی اے حکام اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے صرف یہ دو کیسز نہیں ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں بلکہ مزید لڑکیاں بھی ہیں جو کہ بلیک میلنگ میں ملوث ہیں کچھ روز پہلے پشتو گلوکارا مونیبہ شاہ صاحبہ جن کے رشتدار خاتون کا جالی فیس بک اکاؤنٹ بنایا اور خواتین کو بلیک میل کرنے پر گرفتار ہوئی اور اپنے اس جرم کا اعتراف بھی کیا اہم اور بہت حساس آج کا یہ موضوع ہے جس پر بات کرنے کے لیے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سماجی کارکون ہے اور پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کی ماہر ہیں نگت داد صاحبہ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے محترمہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جالی اکاؤنٹ اور جھوٹی خبروں کی گردش ٹکنالوجی کا درست استعمال آ کر ممکن کیوں نہیں بنایا جا سکا ہے اب تک پاکستان میں اتنی بات ہوتی رہی ہے اس پر لیکن اب تک یہ نہ قانون بہتر ہو سکا ہے نہ اس کا استعمال بہتر بنایا جا سکا ہے کیوں ہوتی رہی ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات بہت کرتے ہیں لیکن ہم اس کے کوئی تدارک نہیں کرتے ہیں میڈیا پہ بہت زیادہ میڈیا نے بڑی اویڈنس پھیلائی ہے لیکن اویڈنس کہاں سے آئے گی آپ ٹکنالوجی کا استعمال زیادہ کر دیں لوگوں کا ایکسس زیادہ ہے سوشل میڈیا کی بھرمار ہے موبائل فون کی جو پینیٹریشن ہے پاکستان میں ستر فیصد سے زیادہ لوگوں کا ایکسس ہے انٹرنیٹ بہت اکنومیکل اور ایکسسیبل ہے لیکن وہ بنیادی تعلیم نہیں ہے لوگوں کے پاس وہ اویڈنس نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کا فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں یا اگر آپ کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسا قانون بھی موجود ہے جو کہ اس تمام مواد کے خلاف کاروائی بھی کی جا سکتے جس کو استعمال کر کے تو وہ ایک جو بیسک قسم کی ایڈوکیشن ہے نہ صرف قانون کی بلکہ ایتھکس کی بھی ایتھکس کی بھی بہت کمی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو کہ عام حالات میں عام زندگی میں ہم لوگ کر جاتے ہیں اور ہم لوگ بہت آسانی سے اس سے بچ نکلتے کیونکہ قوانین کی عمل درامت نہیں ہے اسی طریقے سے آن لائن سپیس کو تو وہ اور زیادہ لائٹر لیتے ہیں کہ یہ تو ورچول سپیس ہے یہاں پہ تو کچھ بھی کر جائیں تو ہمیں کوئی کوئی نہ تو پکڑنے والا ہے اور نہ ہی کوئی قانون کی عمل درامت ہو کے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے کسی کی سرکت سے لیکن تدارک نہیں کیا جاتا دیکھا نہیں جاتا کہ آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اس کی جڑے کہاں ملتی ہیں جا کے پاکستان میں سائبر کرائم قوارین میں کمزوریاں ہیں کہاں ہے کہاں لگتا ہے نکت صاحبہ آپ کو کہ یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے دیکھے قانون موجود ہے ہمارے پاس پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ قانون ہے تو صحیح اس میں بہت سی ایسی شکیں بھی ہیں جو خاص طور پہ کسی کے خلاف اگر کوئی آپ ڈیفرمیشن مثال کے طور پہ کسی کو ڈیفیم اگر کرتے ہیں کسی کی ریپیٹیشن خراب کرتے ہیں کسی کی خراب پکچر جیسے آپ نے پشاور کے بھی دو کیسز کا ذکر کیا ہے فیک پروفائلز بناتے ہیں یا آپ کسی کی تصاویر کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں شکے تو ہیں جو کمزوری آتی ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی عمل درامت کا مسئلہ اب ایف آئی اے نے ان خواتین کو تو پکڑ لیا ہے لیکن ایف آئی اے کے پاس ایک بڑا بیک لاغ ہے کیسز کا ہزاروں کی تعداد میں کمپلینس ان کے پاس آتی ہیں اس میں سے چند سیکڑوں جو کمپلینس ہیں وہ ایف آئی آر کی صورت اختیار کرتے ہیں لیکن خود ان کی مجھنے کی اور آگے لے کر کے جانے کی تو آئی تینک یہ نہ صرف قانون بلکہ یہ کہ عمل درامت کے لیے جو میکنزم چاہیے کیا وہ میکنزم بھی ہمارے پاس پورا ہے یا نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گے کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ قانون بھی نہیں ہے خاص طور پر یہ جو فیک نیوز کے حوالے سے ہے اس میں ہم لوگوں کو آگاہی کی بہت ضرورت ہے آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں پہ قانون اس کا عمل درامت کریں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں اب ہزاروں لوگوں کو پکڑیں گے تو یہ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم سٹریٹیجیز ہماری ہونی چاہیے قانون جو ہے وہ ہمیں اگر وہ لے کر کے آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے کہ ایسا نہ ہو کہ بجائے یہ کہ فیک نیوز کو ختم کرتے کرتے اس کا غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے جو کہ اکثر قوانین میں ہوتا ہے نگت اس معاملے میں عوام اس وجہ سے بھی کنفیوزن کا شکار ہو جاتی ہے کہ پھر آخر اگر وہ اس خبر پر یقین نہ کریں تو پھر وہ کس خبر پر یقین کریں کیونکہ سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان ہوتا ہے خبروں کا سلسلہ ہوتا ہے کوئی کچھ خبر دے رہا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس کے لئے بھی کچھ ایسا قانون بننا چاہیے یا اس کے لئے بھی کچھ ایسا کام ہونا چاہیے کہ خبر آ کہاں سے رہے ذرائع کے بارے میں معلوم ہو خبر کتنی مستند ہے اس بارے میں تو عوام کو معلوم ہو یہ جو ہے یہ ذمہ داری بڑے یہ سٹیک ہولڈرز پہ تمام سٹیک ہولڈرز پہ آتی ہے یہ صرف ایک قانون کی بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ کون یہ خبر پھیلا رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون اس کو آگے ویریفائی کیے بغیر بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ جن کی بڑی کریڈبل پروفائلز ہیں اور ان کے بڑے فالوئرز ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں جب وہ ویریفائی کیے بغیر کسی خبر کو آگے پہنچا دیں گے تو آفکورس چونکہ لوگ ان کی بات کو فالو کرتے ہیں تو لوگ وہ بغیر سوچے سمجھیں وہ اس بات کو مزید آگے پھیلا دیں گے تو میرا خیال میں جو خاص طور پر انفلینسرز ہیں یا جن کی میسیب فالوئنگ ہے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے جو خاص طور پر آن لائن خبروں کو اٹھا کے اپنی ٹی وی چینلز کی زینت بناتے ہیں ان پہ بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ پہلے ویریفائی کریں جو ایک ایڈیٹوریل پولیسی پروپر ایک ہوتی ہے ہر میڈیا کی وہ اس کو اسی طریقے سے فالو کریں جیسے آن لائن کانٹینٹ کے لیے جیسے وہ اپنے آف لائن کانٹینٹ کے لیے کرتے ہیں اور باقی یہ کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ بھی ان کے کیا میکنیزمز ہیں اس فیک نیوز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اس بارے میں بڑا خبردار ہونا چاہیے کہ ہم تمام پاورز جو ہیں وہ پھر ریاست کے ہاتھ میں ہی نہ دے دیں کہ وہ کانون بنائیں وہ ہی سارا کچھ دیکھیں جب اس کانون کا غلط استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے قوانین اچھی نیت کے ساتھ بنایا جاتے ہیں لیکن ان کا استعمال غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ پولیٹیکل ڈیسینڈنس ہیں یا ایکٹیویس ہیں یا جارنلس ہیں تو ہمیں اس بارے میں وہ کافی متعات رہنا کرے گا اچھا باب نگت ان لوگوں کے بارے میں بتائیے گا ان لوگوں کے نام بتائے گا جنہوں نے فیک نیوز کے خلاف ایکشن لیا ہو کوئی کاروائی کی ہو اس میں دیکھیں فیک نیوز کے خلاف اب مجھے پاکستان میں اب جیسے فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹر ایکاؤنٹ بنایا مجھے نہیں پتا یہ کتنی کامیاب ایک کوشش ہے یا کاوش ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے صحافت کو جو ہے اس پہ بھی ایک قدغن لگانے والی بات ہے اور یہ کہ پریویسی کو بھی خراب کرنے کے والی بات ہے کہ جب آپ کسی کی ٹویٹس کو اور کسی پرسنل جو ڈیٹا ہے اس کو آپ ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ بار بار لگائے جا رہے ہیں لیکن میرا خیال میں بہت سی ریاستیں جو ہیں انہوں نے قوانین بھی بنایا ہے جرمنی نے ایک قانون بنایا ہے انہوں نے سوشل میڈیا کمپنی فیس بک کو ذمہ دار ٹھہرائے ہے کہ اگر آپ کے پلیٹ فارم پہ ایک فیک کونٹنٹ اگر جائے گا تو اس کی ذمہ داری آپ پہ آئے د ہوگی اور اس کا ایک بڑا بھاری جرمانہ اور سزا بھی ہے تو میرا خیال میں اس طرح کی جو کابشیں ان کو دیکھنا پڑے گا لیکن محتاط انداز سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس قانون پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے لیکن ایک چیز یہ کہ ہمارے ایک اور صحافی ہیں بڑے مشہور ہیں ان کی کافی فالوئنگ ہے اور وہ بھی بڑی فیک نیوز کو بسٹ کرتے ہیں میں ذراہر کھوڑوں کی بات کر رہی ہوں اور وہ ٹویٹر پہ جب بھی کوئی فیک کانٹنٹ دیکھتے ہیں تو وہ فوراں اس کو بسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ فیک نیوز الارٹ اور میرے خیال میں اس طرح کی ذمہ داری جو ہے وہ صحافیوں پہ اور سلیبرٹیز پہ اور جو انفیونسرز ہیں ان پہ آئید ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے نگت آپ پہ بھی کہا کہ بہت سارے ایسے کریبل لوگ بھی ہیں جن کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں لیکن وہ بھی بڑے آرام سے فیک نیوز کو آگے بڑھا دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہماری فوراں منسٹری نے ایک فیک نیوز کے اوپر اسرائیل کے حوالے سے کوئی فیک نیوز تھی تو اس پہ انہوں نے فوراں ہی اپنے ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دی تھی کہ اگر کوئی ہماری ریاست کے خلاف کوئی کام کرے گا تو ہم بھی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور ہم ایک ایٹمی قوت ہیں تو وہ ایک فیک نیوز کی بنیاد پہ کر دی گئی تھی اسی طریقے سے بہت دفعہ جو ہے وہ فیک نیوز کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں میرے پاس اتنی زیادہ مثالیں تو موجود نہیں ہیں لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے صحافی جو ہیں بہت سے میڈیا چینلز فیک نیوز کو اٹھا کے تو اپنے ٹی وی چینلز پہ لگا دیتے ہیں لیکن یہ یہ کافی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اچھا نکت اگر آپ کے پاس کوئی میسیج آئے کوئی فوروڈ میسیج آئے تو اس کی کریڈبلیٹی کیسے چیک کی جائے دیکھیں اس کے مختلف طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ایک تو ہمارے ہاتھ واتس ایپ کا بھی بڑا کلچر ہے نا واتس ایپ پہ ڈیفرنٹ گروپس بنے ہوتے ہیں اور اس پہ بھی تو ایک تو یہ کہ واتس ایپ نے اب ایک طریقہ نکالا ہے اگر آپ نے یہ سنا ہو کہ فیک میسیجز کے اوپر جو ہے وہ انڈیا میں دس بارہ لوگ جو ہے ان کا قتل ہو گیا تھا مطلب ایک موب لنچنگ میں جو ایک فیک قسم کی نیوز جو چلی تھی تو فیس بک واتس ایپ نے یہ ایک طریقہ نکالا تھا کہ اگر کوئی میسیج کسی کو فوروڈ کرتا تو اس پہ لکھا آ جاتا فوروڈ میسیج تو مجھے اگر کوئی فوروڈ میسیج آئے تو میں اس کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتی ہوں جس طریقے سے کوئی بندہ مجھے اوریجنل میسیج بھیج رہا ہوں تو میری کیونکہ آج کل انفورمیشن کا اتنا زیادہ فلو ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک پوری خبر کو دیکھیں تو اگر میں نے کسی کو وہ فوروڈ کرنا تو میں پہلے اس کو بڑے محتاط طریقے سے دیکھوں گی اور اگر مجھے لگے گا کہ اچھا یہ کچھ کریڈیبل ہے تو میں اس کو پھر آن لائن چیک کروں گی بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی حاکس آ رہی ہو تو آپ اس کو گوگل پہ چیک کریں اور ساتھ میں حاکس لکھ دیں تو اس پہ فوراں ڈیفرنٹ ریپورٹس آ جاتی ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک افواہ ہے یا ریومر ہے تو اس کے اس طرح کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں آپ آن لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ مختلف ذرائع سے بھی اور اگر یہ ذمہ داری ہم لوگوں کو بہت اپنی ماننی پڑے گی کہ آپ جب خبر آگے پھیلا رہے ہیں تو اس کے ذمہ داری سے پھیلا ہے اس کو پہلے ویریفائی کر لیں کہ آیا کریڈبل نیوز چینلز نے یا میڈیا نے اس خبر کو شائع پہلے کیا ہے یا یہ بس ایسے ہی پھیلا جا رہی ہے بہت آسان طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ سب کے اپنے ویب سائٹس ہیں ہم اپنے کلوزنگ کے دوران وہ اس کے ایڈریسز بھی بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جائیں اور بڑے آرام سے چیک کر لیں کہ کیا یہ واقعی صحیح خبر ہے یا پھر یوں ہی پھیلائی جا رہی ہے لیکن نگت سوشل میڈیا سے آزاد تو اپنے آپ کو نہیں کیا جا سکتا اب یہ بات بہت آگے نکل چکی ہے تو اس کو جھوٹے خبروں سے خود کو پاک کرنے کے لیے سارفین کے اوپر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیا کیا جا سکتا ہے ایسا کہ اٹلیسٹ اس عذاب سے تو باہر نکلیں دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہر کسی پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے جب جو سارفین ہیں جو ان تمام خبروں کو کنزیوم بھی کر رہے ہیں وہ بھی جو بھی خبر آتی ہے اس کو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے ویریفیکیشن کی بات کی ہے کہ کوئی پھیلا رہا ہے تو وہ ویریفائی کریں اس طرح سارفین جب کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ بھی ویریفائی کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ذمہ داری کے بھی لیول ہے اب مثال کے طور پر میرے پاس اگر ایک خبر کسی سلیبرٹی کی طرف سے یہ کسی نیوز اینکر جو کہ موجود ہے ٹویٹر کے اوپر اس کی طرف سے آ رہی ہے تو میرے پاس اس کی کریڈیبلیٹی زیادہ ہوگی جبکہ اگر کوئی عام انٹرنیٹ یوزر ہے اس کی طرف سے آ رہی ہے تو میں اس کو زیادہ زیادہ ویریفائی کروں گی تو اسی وجہ سے ان لوگوں پہ انفلیونسز پہ زیادہ ذمہ داری ہے جب وہ خبر آگے پھیلاتا ہے لیکن سارفین جب خبر کو کنزیوم کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو ویریفائی کر لیں خاص طور پر جب یہ ایک طوفان سا برپا ہو جاتا ہے ایک خبر کو پھیلایا جا رہا ہے اور وہ وائرل ہو جاتے ہیں تو کم از کم پہلے اور آپ کو بہت ہی اگر بریکنگ نیوز والی ایک آپ کے بیہیوئر ہے اور بہت شوق ہو رہا ہے کہ فوراں پھیلا دیں تو کم از کم اس کو پہلے ویریفائی کر لیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت دفعہ غلط خبر ٹویٹر سے فیس بک فیس بک سے واتس اپ واتس اپ سے ٹی وی چینلز اور وہ پھر ایک بہت بڑی خبر بن جاتی اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط خبر تھی تو سب لوگوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ویریفائی ضرور کر لیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا نگت داد صاحبہ اور اسی لیے ہم اپنے کو بارہا کہتے ہیں کہ ہم مستنت خبریں چلاتے ہیں کیونکہ اس کی ویریفیکیشن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.سما.tv پر جا کے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں غالباً مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے پینل کی جانب سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اگلے ٹاپک کی جانب اور خوبصورت پاکستان آپ کو دکھائیں گے اس بار چھٹیوں پر یہ پلان نہ کیجئے گا کہ نیو یورک ہوا ہیں یورپ ہوا ہیں بلکہ پاکستان کی خوبصورت دلکش نظار ہیں جو آج کراچی میں قید ہو گئے ایکسپو سنٹر میں اور وہاں پر مزید بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو سیاحت کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو کچھ دیر پہلے ان کے پاس گئے ان سے بات کی آئیے اس انٹرویو کے جانب چلتے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو اس کی وزارت کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مہمان خصوصی آج میرے پرگرام میں موجود ہیں عاطف خان صاحب کے پی کے سے بہت شکریہ آپ کا ویلکم کرتی ہوں آپ کو پرگرام میں فیدہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان سے اور راجہ یاسر سرفرہ صاحب پنجاب کی وزارت کو دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آج ایک خوبصورت ایونٹ ہو رہا ہے کراچی میں اور اسی موقع کی مناسبت سے آپ لوگ بھی مجھے مل گئے ہیں تو کیوں نہ عاطف صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں ساری خوبصورتی آپ کے ہی حصے میں آگئی ہے تو اب آپ اس کو مزید بڑھانے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے آپ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ کرا واقعی آپ نے صحیح کام ہے ہمارے صوبے میں ماشاءاللہ بہت سب دست جگہ ہیں اللہ تعالی کی طرف سے دریا ہے پہاڑ ہے گرینری ہے کلچر ہے لوگ میں ہسپیٹالیٹی بہت زیادہ ہے ہمیں صرف اس کو براپرلی بیسک چیزیں کرنی ہے مثال کے طور پر روڈز بنانی ہے سیکیوٹی بہتر کرنی ہے اور پھر اس کو پراپر طریقے سے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اس کو پیکج کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہی چیزیں یہاں پر ایویلیبل ہیں بہت سے لوگوں کو آپ اگر ویسے دیکھ لیں تو اگر آپ پوچھیں تو مری اور نتھیاگلی اس واد کے لیوے پر جگہ ہیں ہی نہیں حالانکہ اتنی خوبصورت جگہ ہیں اور وہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے کیونکہ لوگ کو پتا ہی نہیں ہے روڈز کا بھی مسئلہ ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے دو تین ایکل سے کام کر رہے ہیں روڈز وہاں پر بنانی ہے بجلی دینی ہے سیکیوٹی دینی ہے اور پھر اس کو لوگ کو بتانا ہے لوگ کو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی ان کو پروجیکٹ کرنا ہے وہ پر طریقے سے پرموٹ کرنا ہے بلکل عاطف صاحب آپ نے پرلکل صحیح بات کی کہ لوگوں کو مری اور سواد سے آگے کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے پچھلے دنوں میں نے آزاد کشپیر وزد کیا انتہائی خوبصورت جگہ اس کے لیے گلگت بلکستان ہے اور جب گلگت کی بات آ جاتی ہے تو میں کیوں بولوں پھر فیدا صاحب کہیں گے سر آپ کیا کریں گلگت بلکستان کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے بھی اور وہاں پر شارعہ کورا کرم چھے چھے گھنٹے صرف لوگ وہاں سے آ جا سکتے ہیں باقی آ نہیں سکتے اس کے لیے بھی کچھ سر پلان کریں تاکہ لوگوں کو آسانی بھی ہو اور وہاں پر سیاحت بھی بڑھیں جی شکریہ گلگت بلکستان میں پچھلے تین سالوں سے خدا پھر فضل کرم سے توریزم بڑی ڈیولپ ہو رہی ہے گلگت بلکستان کی پوری عبادی 20 لاکھ ہے اس سال 16 لاکھ توریسٹ نے گلگت بلکستان کا وزٹ کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں گلگت بلکستان میں پیس ہے خوبصورتی ہے نیچر ہے اور گلگت بلکستان وہ لوگ جو نہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے فل بروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں انفرسٹرک شکر اوپر رہنا کام ہو رہا ہے انشاءالاو جیس توریزم جب نہ بڑھتا جائے گا مجھے انتہائے خوشی ہے کہ توریزم گلگت بلکستان میں ہی نہیں پورا پاکندرٹی گلگ ہونا چاہیے آج پیٹی ایم کے پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی خوبصورتی ہے بیٹھا ہوا ہے کہ وزارتیں یہاں پر ساتھ بیٹھے ہیں تین منسٹر یہاں پر بیٹھے ہیں چوتھا بلکستان کو منسٹر کو بھی ہونا چاہیے سکھ ہونا چاہیے میں یہ کہوں گا کی پاکستان کے اندر توریزم کے اوپر کام نہ ہونے کے برابر ہے اس کو پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اگر توریزم کے اوپر کام ہو جائے تو ہمارا معیشی ہے جو میں بڑھ سکتا ہے پنجاب کے لوگ گلگت بلتستان کے لوگ گلگت بلتستان کے لوگ سنھ کے لوگ ہمارے آپس کا بھی ایک انتریکشن بڑھ سکتا ہے اور توریزم جو ہمیں ڈبلوکو اس کے لئے لوگوں کے پاس بھی وسائل ہونے بہت زیادہ ضروری ہے اور شہرہوں کا بھی بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے شہرہیں بڑھی وطلبوں کے لئے پاکستان پر وسائل ہیں ہمیں مل کر کام کرنے کی زورت ہے اس طرح آج ہم تین بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے یہ مختلف شونا پروڑرام ہونا چاہے ٹوریزم کے اوپر جونا کام ہونا چاہے گلگت بلدستان میں خدا کرنے نزل الرحمن صاحب سے اچھا کام ہو گیا ہے موجدہ وزیراعظم صاحب ٹوریزم کے اوپر بڑی دلچسپی لے رہے ہیں ہمیں خوشی ہے انشاءاللہ عزیز اور فیدہ صاحب عوام کو زیادہ خوشی تب ہوگی کہ جب نہ صرف دلچسپی ہو بلکہ ڈلیور بھی کیا جائے اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں سب ہی کا انٹرسٹ ہوگا کہ ڈلیور ہونا چاہیے لیکن اگر بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب میں چاہے ہم سیاحت کی بات کریں چاہے ہم سیاست کی بات کریں چاہے ہم پولس کے کردار کی بات کریں پنجاب کا مزاج بہرحال مختلف ہے کے پی یا گلگت بلتستان وہاں پر اور اگر اس کو میں کہوں تو وہاں پر ایک ذہنیت بھی اسی طرح کی لیکن پنجاب کا مزاج ذرا مختلف ہے یاسر صاحب مجھے زیادہ اچھا ہے اس پر بتا سکیں کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں گو کہ وزیراعالہ سابق وزیراعالہ نے کام اس حوالے سے کیا ہے پنجاب میں آپ مزید کیا کام کر رہے ہیں کے پی کے اور گلگت بلتستان میں تو نیسٹرل بیوٹی جو سٹنننگ قسم کی موجود ہے لیکن ٹوریزم صرف سائیڈ سینگ نہیں ہوتی اس میں اب مختلف اقسام آ چکی ہیں اور بلکل ایک ہی انڈسٹری ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے پنجاب میں جو کلسٹرل ہریٹیج ہے میرا خیال ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے پاکستان میں بلکہ اس ویجن میں جو سیوریزیشن کا سینٹر تھا وہ یہ ایریا تھا اور ٹیکسلا سے لے کے آپ کے پاس ہڑپا سجاب میں ہے پھر لہور اٹسلف جو ہے وہ رمائن کے زمانے کا شہر ہے اور ہسٹورک اس کی اور جو اس پہ دنیا میں جن ایسی سائٹس جو ہیں جن پہ یونیسکو کی سائٹس ہیں روتاس ہے شاہیکلا ہے بلکل وہ لاہو اور کسو سہاں رام چندر کے بیتے تھے ان پہ رام دلوار اور پھر آپ کے ساؤتھ پنجاب میں بہاولپور itself is a beautiful city جو جو پلیسز ہیں بلکل وہ خوبصورت ہوں بلکل وہ خوبصورت ہوں اور درعوڑ فور جونی کا نواب پیمری وہ ہے سولیمان ریج ہے صاحب کنجاب صاحب کنجاب نہیں آپ دیکھنا ہم نے یہ اس کو دیویلپ کیسے کرنا سب سے پہلے ہم نے آٹھ ڈسٹرکس جو بھی ہم ٹاسک پوسٹ بنی ہوئے پنجاب پہ ہم نے ایسے ایڈنٹیفائی کی ہیں جہاں بھی ٹورزم پروموٹ ہو سکتے ہیں اور یہ مختلف اقسام کا ٹورزم اور دوسرا یہاں بھی دسپوزیبل انکم بھی پنجاب میں زیادہ لوگوں کے پاس اور ایکسس جو ہے وہ ایزی ہے یہاں بھی جو کمپیٹیو بھی انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہوگا ہے اور لوگ جلدی پہنچ سکتے ہیں جگوں اور ٹو دے ٹرپس کے لئے پنجاب میں زیادہ جگہیں ڈیویلپ ہو سکتی ہیں اور اس میں آپ کا چکوال ہے یہاں بھی ایک بلکل ڈیفرنٹ لینڈسکیپ ہے جو کہ ڈیفرنٹ فرم نوردن ایریاس برد اس کی خوبصورتی اپنی ہے اور ونٹر میں بھی بیوٹیفر تو اکتوبر سے لے کے اپریل تک تو آپ کو میرا کہلی ایڈیل جگہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے زیادہ نواتھ میں آپ سکین وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بڑا موسم moderate اور بڑا خوبصورت موسم ہوتے ہیں اور خاص طور پر سندھ والوں کو زیادہ سردی برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی اسپیشلی کراچی والوں کو تو ان کے لئے سردی کے دنوں میں اسلام آباد اور پنجاب تک کا سفر یہ چاہتے ہیں ہم نے یہاں پر بیسیکلی ایک اور چیز جو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں ایکٹیویٹی بیسٹ ہوتا ہے اور سپیشلی پنجاب میں کیونک کے پی کے میں تو میں نے جیسے کہا کہ ناجرال بیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ سائٹس کی سینگ ایٹسیلی ایکٹیویٹی لیکن پنجاب میں جو مختلف for example چکوال میں 26 لیکس ہیں اور اسلامباد سے ایک اندے کے پاس لے ہیں اور شاید بہت کم ناظرین کو باندے ہیں اور ان 26 لیکس آپ تو لیک برسٹک کے طور پر مارکٹ کر سکتے ہیں اور جو ایکٹیویٹیز انگلینڈ میں یا امریکہ میں لیکس پہ ہوتی ہیں جس پہ سویننگ سے فیشنگ بار بی کیوز اور ہر کسن کا آپ ادھر ریزورٹ دیویلپ کر سکتے ہیں پورٹر سپورٹس جیٹس کی تو یہ سب مچ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو ہمیں لیکن انوالف کرنا پڑے گا پرائیویٹ سیکٹر کو کیونکہ یہ گورمنٹ کا کام نہیں ہے ایونچلی end of the day پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں انویسٹ کرنا ہے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ کیسے انویسٹ کریں گا اور ریٹرنز کیا ہوں گی اگر ہی ہم تو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے تو انویسمنٹ ہینچالا آئے گی ڈریکشن ہم دیں گے بہت اچھی بات کی آپ نے اور اسی پہ ہی فیدا صاحب نے بھی بہت اچھا پوائنٹ دیا تھا آتف صاحب کے پاس میں بات لے کر آنگی اویرنس یہ انہوں نے بات کی ایک تو وسائل بڑا مسئلہ ہے پھر جو ہمارے ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کی کیر نہیں ہوئی ہے تو بڑے بیحال ہیں کچھ جگہیں لاہور میں ایسی ہیں جو میں نے دیکھی ہے جہاں پر دوبارہ سے ہیلٹیج ڈپارٹمنٹ نے کام کرنا شروع کیا ہے بہرحال سارے جو جگہیں وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کے لئے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آویرنس کا نہ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ معلومات ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر وزٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پر سیاد ہو سکتی ہے اور نہیں انویسٹ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ کون سی جگہوں پر آپ نے پیسہ لگانا ہے اس کے لئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آویرنس کے لئے کیا کر رہے ہیں جو آویرنس کی بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک مطلب ویلیٹ پوائنٹ ہے کچھ عرصہ تک تو ہمارے جب ہاں یہ پچھلے تقریباً دس سال سے یا پندرہ سال سے جب یہ وارڈ ٹیرر رہا teachers destroys کچھ حلیر لوگ ویلیٹ پورپر کچھ جو سلا کے دوسرو کچھ خاندی Etat مثل كمبر قسم پر اکنی سے اکنی اونس وہ مارکتنگ کمپینی نہیں ہے. اگر آپ کو پاکستانی کیا جا رہا ہوں گے. یہ مارکتنگ کامپینیت جو کاری کے موزنی ہیں ، یہ مارکتنگیت جانب ہے ، جو جگہ کی رہنگی طرح ہے ، armعلق T striھیکھ کے واقعہ ، ، هذا ہمیں ایک حالت تارگیر کوئی ترنید ہے ، آپ کے لئے ، ہمارے تمام ٹوریزم کے طرح ، نمیسترینی تلید ہے ، شارہوں کے لئے ح relied mess衣 میں کرام ہوتے ہیں بات جو مرکوں وہ копعال یا ہے وہ آپ نے پاکستانی سے ملکب عOSH س tumbطات کی سarbہ نہیں فلانے آپ کا عوضہ کے علاقہ دیکھو Psaki workshops اس کے لئے جو سب siellä intellectually شرحت ملک ہے اور یہوں سب سے پاکستان سب کو حمل کرونے ولی بھی شرحت ان場 باپکستانی کے ان کو پاکستانے کے لئے لینے آخر پاکستانی سے ملکب چاہیے بہت سب سے آجا ہے وہ اسے بھی آ سکتے ہیں ان کو وزا کا بھی پرanıم نہیں ہے وہ یہاں پہ اپنی روٹس کب اپنے رشداروں سے بھی ملتے ہیں تو ان کو اگر ہم تارگٹ کریں اوارسیزi ڈومیسٹک ٹوریزم اوارسیز پاکستانیز اور تیس سے لئم پر فارنرز ہمارے ذائیں میں اگر توریزم آتی ہیں تو ہمارے اگر اکدام یہ آتا ہے کسی کو کوئی گھوڑے آئیں گے اور وہ پہاڑوں پر چل رہنگی وہ ضروری نہیں ہے ہم اگر اپنی ٹوریزم ڈومسٹک ٹوریزم اور اوورسیز پاکستانیز کو بھی اٹریک کر لیں یہ بہت بڑی چیز ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جس کے جیب گرم ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سوچتا ہے کہ نیو یورک چلے جائیں تھائیلینڈ چلے جائیں دیگر کانٹریز میں گوم کر آ جائیں پاکستان میں جو خوبصورتی ہے اسے شاید دیکھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن بہرحال اب کوشش ہو رہی ہے بیسٹ آف لکھ آپ تینوں کے لیے سر اپنے علاقے میں پانچ ایسے مقامات بتائیں کہ اگر جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں فارن پلان کر لیں گلگت بلکستان کے لیے گلگت بلکستان میں جو نا تیکھنے کی بہت سارے چکے ہیں جس طرح شندور فیسٹیول ہم اور گلگت بلکستان پہنچنا بڑا مشکل کام ہے مشکل ہے لیکن ابھی سی پیک میں اس روڑ کو رکھا گیا ہے اس کو تھوڑا جو نا تیز کرنے کی ضرورت ہے انچہ راوزیس آتیف صاحب اور ہم جو نا مل کے اس کو اوپر کام کریں گے تو یہ گلگت شندور چترال چکدار روڈ جب جب بن جائے گا تو یہ ایک سرکل ہے یہ کے پیکے سے ہوتے ہوئے چترال سے ہوتے ہوئے وائے شندور گلگت بلکستان ہوتے ہوئے پورے جو نا پاکستان کے اندر جو نا بھوم سکتے ہیں اس کے لئے وہ پھنڈر خوبصر جگہ ہے دس ڈسٹرک ہیں گلگت بلکستان میں ہر ایک ڈسٹرک خوبصورت ہے ہر ایک ڈسٹرک کا جہاں الک ایک جو نا نیچر ہے الک ایک کلچر ہے میں آپ کو کس کس ڈسٹرک کے بتاؤں ہمزہ ڈسٹرک ہیں آسطور ہیں سکردو ہیں دیامر ہیں لیکن صرف اب سپٹیمبر اکٹوبر کے بات سے تو وہاں راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ برف پڑتی ہے کچھ جگوں میں جو نا برف پڑتی ہے کچھ جگوں میں برف نہیں بھی پڑتی ہے اور وہاں پہ جو نا آتے ہیں ونٹر ٹوریزم پی آتے ہیں اور ونٹر ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے سکینگ اور سکیٹنگ کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارا پاس جو نا اتنے بڑے لیک سے ان کے اوپر قدرتی طور پر جو نا برف بن جاتا ہے جم جاتا ہے تو اس کے اوپر جو نا زبردست کس کچھ جو نا برف کو دیکھنے کے لیے تو ونٹر ٹوریزم کو بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں تو خاص کر جو نا پنجاب کے لوگ برف کو دیکھنے کے لیے زیادہ خواہشمند ہے تو اس کو پر ہمارا جو نا حالا کہ یہاں سندھ کے لوگوں کو زیادہ خواہشمند ہونا چاہیے کیونکہ پنجاب سے مری قریب ہے اور وہاں پر وہ ہی جاتی ہے کبھی کبھی سنو فالنگ اور میرا تو اتنا مجھے تو کبھی کبھی مری گئی ہوں وہاں پر سنو فالنگ زرور ہوتی ہے لیکن جب ذکر نکلا ہے مری کا تو پیشلے دنوں میں نے فیس بک پر ایک کیمپین دیکھی ہے باقاعدہ کہ وہاں پر ایڈونٹ نو اگردی ہے نہیں ہے وہاں کے جو لوگ ہیں جو ایک ایسا مقام جس کے بارے میں سارے ہی پاکستانیوں کو پتا ہے اور اگر کبھی کوئی پلان کرتا ہے تو سب سے پلے سوچتا ہے کہ جی اگر پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں تو مری جائیں گے تو وہاں پر اگر یہ والا ایلیمنٹ ہے بھی جو یہ کنڈا گھڑی جو وہاں لوگ مچا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لئے اس کی معلومات پہلے تو آپ نے کھٹا کی ہیں پھر اگر آپ کو پتا چلا ہے کہ آیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لئے آپ کیا کریں کیونکہ یہ ایک نیکیٹیو مارکنگ تو ہو رہی ہے توریزم پر مری ایسا کچھ ہو رہا ہے مری ایسا کچھ ہو رہا ہے اور بہت بسورت شہر تھا اور ہیپ ایز ایڈ گروتھ جس کا ہم سب سے پہلے توجہ یہ دیں گے کہ آئندہ نہ ہو اور کنکریٹ کا استعمال کم سے کم ہو ایکو ٹوریزم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور آرٹرنٹ ہم جگہیں پنجاب میں بھی ڈیولپ کر رہے ہیں جیسے میں بھی نام دیا کوٹ کی ستھی ہیں یا ساؤتھ پنجاب میں کیونکہ سن کے لوگوں کو آسانی ہو جانے میں جانے میں سلیمان نانچنز میں مری کا جہاں رکھی ہے میں نے آج پر سوشل میڈیا میں چیزیں بہت ساری رائپ کر دیتی ہیں وہاں کے لوگ تو جو لوگ ہیں کیونکہ ان کا تو روزگار اس سے منصر ہے اور وہی لوگ ہیں نتیا گنگی اور مری میں رہتے ہیں میرا ذاتی تجربہ بہت اچھا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی بڑا ایشو تھا it just got blown out of promotion صحیح تو اس کے پھر بھی اگر کچھ ہو رہے آپ promotion کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو روک نہیں کریں جو اس کے بعد سبب بھی مل گیا لوگوں کو جو اس میں انوالف تھے اور یہ ان کے اپنے self-interest میں ہے کہ وہ hospitable ہوں کیونکہ ان کی تو main source of income ہے اسی پر dependent ہے لیکن ہم جو alternate locations بنا رہے ہیں کوئی اپنا goal set کیا ہوا میٹنگ ہوئی سارے پرنچل منسٹرز تھے اس میں اور پرانگنسٹر صاحب نے ہمیں انسٹرکشن دی کے لیے آپ ایک ہفتے کے اندر اندر ہمیں اپنی پروپوزلز دیں سارے صوبے کہ آپ کو کیا چاہیے فیڈل گورنمنٹ سے آپ کو کیا سپورٹ چاہیے آپ کیا سجیشن ہے اور اس میں انہوں نے ایک جو بہت اچھا کام کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ رسپونسیبیلیٹی فیڈل گورنمنٹ کے اپنے زمیں دی کہ پاکستان کی پروموشن ہم کریں گے مطلب بیونکہ بہت ضروری ہے آج کل چونکہ یہ پرونچل سبجک بن گیا ہے تو جہاں بھی انڈرنیشنلی شوز ہوتے ہیں وہاں پہ جی بی اپنا سٹال لگا لیتا ہے کے پی جاتا ہے یا نہیں جاتا پنجاب جاتا ہے یا نہیں جاتا سندھ اپنا سٹال لگا لے تو مطلب پاکستان پروموٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ انہوں نے اچھا کام کیا کہ صوبے اپنا کام پروموشن ہم کرتے رہے ہیں جو کہ کانسٹوشنل وہ ہے لیکن اس کی پروموشن جو ہے پاکستان یہ فیڈل گوورمنٹ کرے گی تو یہ انہوں نے بہت بدس کام کی اگلے افتے پر ہماری میٹنگ ہے انشاء اللہ اس میں بھی جو اگر ہماری باقی کوئی ٹھوڈنز ہیں وہ بھی ان سے بلکے جو اینے چھے کے پاس ہیں وہ ٹھیک کرانی ہے جلدی سیزن سے پہلے ایئر پورٹ پلوانا ہے اور جو فیڈل گوورمنٹ فورن آفیس کے جو ہمارے ایمبیسیز ہیں اس میں جیسے میں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی سکوار ٹریک کرنے کے لئے ان کے ساتھ مل کے ان کے ثروح پرائیوٹ سیکٹر ضرور ان بار ہوگا لیکن ان کے ثروح ہم جو ورلڈ کیاپیٹلز ہیں جہاں پہ پاکستانی زیادہ ہیں وہاں پہ جا کے ان کو کنونس کیا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادہ ایک بہتر ہوگا ہم نے اپنی لئے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے جس طرح راج صاحب نے بھی کہا کہ وہی پرانا مری ہے وہی پرانا نتھی اگلی ہے وہاں پہ آبادی ہے وہاں پہ ہیپ ہیزرڈ آبادی ہے وہاں کا ماحول خراب ہو رہا ہے مطلب ٹورزن تو ٹھیک ہے ہم تو جگیں دیکھنے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی کوئی حق ہے یہ تو نہیں کہ آپ جا کے اپنی مرضی کا وہاں پہ گن جوڑ کے آ جائیں اور ان کا ایکو سسٹم خراب کر رہے ہیں ان کے ماحول خراب کر رہے ہیں خود خوش ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن وہ جگہ میں خراب نہیں کرنے چاہیے ہم تقریباً دس بارے ہیں اور سر یہ والی جو آپ نے بات کی ہے یہ تو صرف سیاحتی مقامات کی نہیں ہے پورا ملک اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے جو آپ اپنی ہی سالک کو خراب کر رہے ہیں یا آپ اپنے ہی علاقے کو خراب کر رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے صرف اور صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ میرا بھی فرض ہے تمام لوگوں کا بھی فرض ہے مجھے بڑی شکایت ہے جب بھی ہم ایسے سیاحتی مقامات پر جاتے ہیں وہاں پر ہوتیل سے لے کر کھانا پینے سب کچھ بڑا مہنگا ہوتا ہے میں اوورال بات کری ہوں پورے پاکستان کی جہاں جہاں بھی میں گئی ہوں وہاں پر یہی سارا مسئلہ ہوتا ہے کھانے پینے کی بھی چیزیں مہنگی مل رہی ہوتی ہیں اور ہوتیلز بھی مہنگی مل رہی ہوتی ہیں میں بتا دیتا ہے ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کی سال میں کھانے کے دو تین مہینے ہوتے ہیں کھانے کے دو تین مہینے ہوتے ہیں تو وہ پورا سال ان کا کھانے کا ذریعہ نہیں ہوتا تو وہ دو تین چار مہینے میں اپنی پوری اردنگ کر کے پورا سال اسی پر گزارہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے اگر تھوڑا سا وہ زیادہ چارج کر بھی لیتے ہیں تو دور دیتا چیز ہے جس کے پاس ڈیسپوزیبل انکم ہو تو وہ آ جاتے ہیں لیکن ان کے بیچاروں پر لیگلیوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر تھوڑا سا مہینے بھی کر دیتے ہیں اچھا سر تھوڑا سا مسئلہ ہمارے عوام بھی بڑے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے جوڑ جوڑ کے اور ان کا شوق ہوتا ہے کہ جانے ہیں گھونے ہیں تو آپ لوگ پلیز اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ہوتل والے ہیں یا ٹرانسپورٹ والے ہیں تورسٹ کو دون ہاتھوں سے ڈوڑنی کی ضرورت نہیں ہے کونکہ یہ ہوتا ہے کیونکہ تورسٹ ایک دفر لوٹا جائے تو وہ دوسری دفر نہیں جائے گا میری یہ ہمبلی رگوست ہوگی کہ جائز کا کمائے جائے تو تورسٹ باہر باہر آئے گا تورسٹ کا مسئلہ پرندون کی طرح ہے پرندون کو ایک دفر کسی جگہ میں جاتے ہیں ان کو پتھر لگ جاتا ہے تو وہ دوبارہ وہاں پہ جانے سے فگرس کرتے ہیں تو اگر لوگوں کو محبت ملے ان کو دونوں ہاتھوں سے نہیں لوٹا جائے تو تورسٹ باہر بار جائیں گے اور جن کے ہوتلز اور جن کے ٹرانسپورٹ ہیں ان کو باہر بار کمائیں موقع ملے گا سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب زیادہ جگہیں جب کمپیٹیشن ہوتا ہے تو مارکٹ نے خود ہی پرائزز کو نیچے لے آتا ہے اب صرف جیسے آپ نے کہا کہ مری ہے اس کی قولیٹی خراب ہوگی جب ہمارا پارٹی کا منشور میں دس کم از کم نے اور کتنے دروں میں ہم نے اناؤنس کرنے یہ کوئی راکٹس آئیں گے جادو تو نہیں ہے یہ دوری ہمارا کورس جو گورنمنٹ اس پر ہم کریں گے لیکن دس نے طورس destination ہم نے بنانے ہیں اور جب وہ بنیں گے تو پھر کمپیٹیشن میں ہوگا اور قولیٹی خود بخود ٹھیک ہو جاتی جب کمپیٹیشن ہوتا ہے بلکل ڈا Corona ڈا arken ڈا 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 اور تو اور اب کے الیکٹرک کا نازک نظام ہو ہوا میں نمی کے تناسب کا بھی سامنا نہیں کر پا رہا ہے فوراں بیمار ہو جاتا ہے اور اس بیماری کا سارا ملبا گرتا ہے عوام پر رواہ ہفتے ملک کے سب سے بڑے شہر کو بجلی کے دوسرے بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا لیکن مجال ہے چونکہ الیکٹرک کے کان پر جو تک نہیں گی ہو بڑے اتمنان سے عوام کو بس ایک ہی جواب مل جاتا ہے کہ فال دور کرنے کے لیے کام جاری ہے ذرا سا انتظار فرمائی آج بھی نیشنل گرڈ سے سپلائی منقطع ہونے کے بعد کہ الیکٹرک کے بلدیا اور پپرک کا سرکٹ ٹرپ کر گیا کراچی میں صبح چھ بجے سے پچاس فیصد سے زائی چہر کو بجلی کے فرامی موت تل رہی گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا، نورٹ نازم آباد، لیاری، ملی، اورنگی ٹاؤن، نورٹ کراچے، سرجانی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بھی بجلی غائب رہی بچے ہوں، بوڑے ہوں، جوان، ہر کوئی آج پھر بجلی کی بندش سے رہا پریشان زرہ سنیے اب ہم کس طرح بددوائیں دیتے ہیں کہ الیکٹرک کو نہ پڑھ سکتے، نہ نہ گھر میں بجلی نہیں آتی، اسکول میں بھی نہیں بجلی آتی گھر پہ بھی ہوتے ہیں، اسکول میں بھی ہوتے ہیں، لائٹ نہیں، لوڈ شٹنگ کے وجہ سے ہمارا پڑھائی بھی پورا ہو نہیں سکتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے دن ہو گئے، تقریباً صبح تقریباً چار بجے بن کر دیتے ہیں، کبھی چھے بجے بن کر دیتے ہیں پھرانے کا کوئی ٹیم ٹیبل نہیں ہوتا، کبھی دس بجے آ رہی ہے، کبھی نو بجے آ رہی ہے، لائٹ کا ایسی ایشو چل رہا ہے تقریباً دن میں تین چار مرتبہ، تین چار مرتبہ لازم جاتی ہے کام کا ٹیم ہوتا ہے، اب یہ جو کبھی فوٹو کھاپی لے کے آ رہے ہیں، گراک واپس جا رہے ہیں تو کئی الیکٹرک کئی بیمار نظام ہے، یہ سمھل کے نہیں دے رہا، صدر کے نہیں دے رہا، خیام صدیقی صاحب کے الیکٹرک سے مجھے جوائنٹ ٹل چکے ہیں، پروگرام میں سر بہت شکریہ وقت دینے کا، بجلی بھی اسی طرح سے عوام کو دے دیا کریں، تاکہ عوام بھی آپ کو شکریہ شکریہ ادا کرسکے، سر جی بہت شکریہ کرن اٹھ میں موقع دینے کے لئے فون کیا، آج صبح ساڑھے چھ بجے، نیشنل گریٹ سے جو کئی الیکٹر کے سپلائی ہاتی ہے، وہ موقع ہوئی جس کی وجہ سے ایک رول اوور ایفیک تھا، وہ کراچی کی ٹرانکیشن لائن پر آیا اور یہاں پر بھی تقریباً ایک دیر گھنٹے کے لیے پاور سپلائی سسپینڈ ہوئی، لیکن جیسے ہی نیشنل گریٹ سے بھال ہوئی بجلی، یہاں پر بھی علاقوں کو کنیکٹ دیا گیا، اور ج پار آیا ہے، اور کراچی کے لیے پار آیا ہے۔ بخشیر کے لیے ھوٹ ہوں کے لیے گا، اور یہ روہ ہفتے میں دوسرا بچھلی کا بڑا بڑیک ڈاؤن ہے۔ آپ لوگ عوام کو ریلیف فرام کر رہے ہیں، آپ اور تکلیف دے رہے ہیں، سمجھ نہیں آرہا ہے۔ یہ طور پر فالٹ آ چکا ہے، ایک ہی طور پر فیکس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کراچی سپسٹر کیونے گا گیا آیا ہے؟ دنیا بھر میں جب بھی ہمیڈیٹی لیمیز اس طرح سے جاتے ہیں ٹرانسیشن کنسٹرینٹس آتے ہیں اب ہم مل کے کام کر رہے ہیں کہ سیسیس کو ریزولف کریں تاکہ سارے سین کو یہ تطلیق برداشت نہ کرنی پڑے دوسرا جدید دور میں بھی آپ نے دیگر کانٹریز کا حوالہ دے دیا ہے تو یہ بتائیے کہ جدید دور میں بھی کئی الیکٹرک کا نظام ہوا میں نمی کا تناسب سے چل رہے زیرا تناسب بگڑا نظام بیٹھ جاتا ہے ہمیڈیٹی لیویل تھا 85% آج تھا 81% تو جب یہ انیوڈیٹی لیویل سٹچ کرتے ہیں تو ٹرانسیشن ایک تر کنسٹرینٹس آ جاتے ہیں یہ ایک چیلنج ہے اور اس پر ہم مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ری اٹھر نہ ہو اور سر ایسا موسم کے جب سارفین کو ضرورت ہوتی ہے کہ گھر میں بجلی ہو ایسی نہ چلا سکیں اٹلیس پنکھا تو چلا کر بیٹھ جائیں اور ایسے ہی وقت میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہے جی یہ جو ٹرانسیشن نیٹورک ہے اس کی ریگلر مینٹیننس کی جاتی ہے اس کو پریادکلی اس کو بوش کیا جاتا ہے جو اس کے مینٹیننس کے پروٹکولز ہیں وہ سارے فالو کیا جاتے ہیں اس کی پرابیلیٹی کو اب یہ تین چار دن میں کافری ایکر ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے جو تھا الحمدللہ یہ مینج ہو گئی تھی اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو مزید سسٹم کو ایسا کریں گی خیام صدیقی صاحب خدارہ کوئی ایسی کوشش کیجئے کہ یہ جو پرابلمز بار بار آتے رہتے ہیں اور خاص اور پہ ایسے وقت میں آرہے ہوتے ہیں کہ جب عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سارفین کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بجلی کے اسی وقتی کے الیکٹرک کے نظام کو کوئی نہ کوئی مسئبت پڑ جاتا تو ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ خدارہ اس کو فکس کرنے کے لیے کچھ کیجئے خیام صدیقی صاحب پرگرام میں شامل تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین کا بہت شکریہ پرگرام دیکھنے کے لیے اپیسوٹ کا کچھ حصہ رہ گیا ہوتا آپ یوٹیوب پر ضرور دیکھ سکتے ہیں کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا لانے کے پاس